ویلکم ٹو کنسپچول لرننگ اکیٹ بی آج کے اس ویڈیو میں ہم کمپیوٹر سائنس کے ایک ایمپورٹن ٹاپک کمپیوٹر نیٹورگنگ کے او ایس ای مارل کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کو 1974 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم او ایس ای مارل کے ساتوں لیئرز کے مطالق ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں کہ اس کا کیا کیا کام ہے اور اس ویڈیو سے پروٹوپولز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کمپیوٹ کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل کو وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کو مختلف سبجکٹس پہ ریڈی میٹ ایم سی کیوز او بی فل ایکسپلینیشن کے ساتھ ملیں گے جیسے کہ انگلیش ہے کمپیوٹر ہے پلیٹیکل سائنس ہے ماتمیتکس وغیرہ ہے تو آپ ابھی کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل کو وزٹ کریں وہاں پر مختلف سبجکٹس کے ہر ٹاپک پہ تقریباً جو ویڈیو بنائے گئی ہے اس کے ڈسکرپشن میں فری پی ڈی ایف میٹیریل کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے وہاں پر اس لنک پہ جا کے آپ ہر ویڈیو کے جو پی ڈی ایف فائل ہوتا ہے اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پل کا آئیکن دبائیں اس سے نہ صرف ہمیں سپورٹ میں لے گا بلکہ ہمارے آنے والے انفارمیٹیو اور ایڈیویڈیوز کا فری پی ڈی ایف کے ساتھ جلد ہی آپ کو نوٹفیکیشن بھی ملے گا تو او ایسائی مادل کو ڈیٹیئر میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اور ایسائی مادل سے پہلے جو ٹی سی پی آئی پی مادل تھا وہن کو ڈسکس کرتے ہیں ٹی سی پی آئی پی مادل ٹی سی پی کو آپ جاتے ہیں ہم اس کو ٹرانسویشن کنٹرول پروٹوکول کہتے ہیں آئی پی کو ہم انٹرنیٹ پروٹوکول کہتے ہیں اس کا مادل جو پہلے آیا تھا جو اریجنل فارم میں تھا اس میں فور لیئر تھے جس میں ایک ڈیٹا لینک لیئر تھا اس کے بعد انٹرنیٹ لیئر تھا پس کے بعد ٹرانسپورت لیئر تھا پس کے بعد اپلیکیشن لیئر تھا یہ ٹی سی پی آئی پی کی جو اریجنل موڈل تھا اس میں یہ چاروں لیئر تھیں اس کے بعد اس کی جو اپڈیٹیڈ ورژن آئیں اسگی اس موڈل کے اس میں پھر چار کی بجائے پانچ لیئر پائے گئے اس میں ساپاہلا جو فیزیکل لیئر تھا پھر اس کے بعد ڈیٹا لینک لیئر تھا پھر اس کے بعد نیٹوارک لیئر تھی پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر تھی پھر اس کے بعد اپلیکیشن لیئر تھی اب ہم یہاں پر ڈسکنس کرتے ہیں کہ جو ٹی سی پی آئی پی موڈل تھی جس کی اپڈیٹڈ ورشن تھی جس میں فائو لیئر تھی اس کے پہلے لیئر فیزیکل میں جو کیبلز وغیرہ یوز کرتے ہیں آپ اس کو پہلے سے ہی جانتے ہیں ابھی تک ہم کیبل ہو دی یوز کرتے ہیں اس لئے ہم اسے اچھے طریقے سیاہ جانتے ہیں اس کے علاوہ اس میں NIC بھی پایا جاتا ہے نیٹورک انٹرفیس کارڈ اس سارے جو یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہے ہیں اس پہ ہم نے ایک ابریوییشن کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو ابریوییشن یا کمپیوٹر سائنس کے جو ایمپورٹنٹ ابریوییشن سے اس کی ویڈیو مل جائے گی اس پہ ہم نے یہاں پر کمپلیٹ اور اچھے طریقے سے اس پہ ڈسکیشن کیا ہوا ہے اس کے بعد فیزیکل کے بعد ڈیٹا لنک لیئر ہے اس میں جو ایترنیٹ اور سوچھ وغیرہ ہے وہ یوز کیے جاتے تھے اس کے بعد نیٹورک لیئر ہے اس پہ آئی پی اور ہاؤٹرز وغیرہ یوز کیے جاتے تھے اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر ٹرانسپورٹ لیئر میں ٹی سی پی اور یو ڈی پی ٹی سی پی ہم ٹرانسپورٹ کنٹرول پروٹوکول اور یو ڈی پی ہم یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول کہتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن لیئر اپلیکیشن لیئر میں جو ایچ ٹی ٹی پی ایف ٹی پی ایڈ ایس ٹی ایم ٹی پی یہ پروٹوکول کا قیرہ پائے جاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ٹی سی پی آئی پی موڈل جس کے مطالق زیادہ تر ایکزیمز میں نہیں پوچھا جاتا اس کے اوریجنل موڈل میں 4 لیئرز اس کے اپڈیٹڈ موڈل میں 5 لیئرز تھے ہم جاتے ہیں او ایس آئی موڈل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مردبہ پھر بتاتا چلوں کہ کنسپچول لرننگ اکیڈمی کے چینل کو اگر آپ وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کو مختلف سبجکٹ سے مختلف ٹاپکس پہ ایم سیکیوز ویڈیوز ملیں گے اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کے فری پی ڈی ایف میٹیرل کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے اس لیے آپ پلیز ہمارے سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ آئیکن دبائی تاکہ ہمارے آنے والے انفرمیٹیو اور ریجویشنل ویڈیوز کا بروقت نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ نہ آپ ایکسپلینیشن بھی دیکھ سکے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا فری پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے چلیے ہم آتے ہیں او ایس آئی موڈل کی جس کو نائنٹین سیونٹی فور میں اسٹیبلش کیا گیا تھا او ایس آئی ایبریوییٹڈ ہے اوپن سسٹم انٹرکنیکٹ کے لیے اور اس کو آئی ایس آئی اسو انٹرنیشنل آرگنیزیشن فور سٹینڈرائزیشن مطلب یہ ایک سٹینڈرڈ دیتی ہے ہر ایک ادارے کو یا اس کے کٹیگرائز کرتے ہیں اس کو او ایس آئی موڈل کے ٹوٹل سیون لیئر سے او ایس آئی موڈل کے ٹوٹل سات لیئر سے جس کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیٹیل میں یہاں پر ہم نیچے سے سٹارٹ لیتے ہیں یہ جب ڈیٹا کو سنڈ کیا جاتا ہے تو یہ دونوں طرف سے کور کیے جاتے ہیں ایک سنڈر ہوتا ہے ایک ریسیور ہوتا ہے تو سنڈر اگر یہاں سے اس کو اس طرح پروسس کر لیتا ہے تو پھر جو ریسیور ہوتا ہے اس کا یہاں اسی طریقے سے پروسس کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک دو تین چار پانچ چیز ساتھ اس طرح کے سیریلز لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو اگنور کریں آپ بس اتنا جانیں کہ سنڈر اگر اس کو سنڈ کرے گا مطلب کسی ڈیٹا کو وہ سنڈ کرتا ہے چاہے وہ ایک سمپل میسیج ہی کیوں نہ ہو وہ اس طریقے سے جائے گا پہلے اپلیکیشن پھر پریزنٹیشن پھر سیشن پھر ٹرانسپورٹ پھر نیٹورک پھر ڈیٹا لنک پھر فیزیکل اور جب ریسیور کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر فیزیکل ڈیٹا لنک نیٹورک ٹرانسپورٹ سیشن پریزنٹیشن اور آخر میں وہ جو یوزر ہوتا ہے انڈ یوزر ہوتا ہے اس کے سامنے اپلیکیشن لیئر میں آ جاتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو اپلیکیشن لیئر سے سٹارٹ لیتے ہیں لیئر میں پہلے ہم اپلیکیشن لیئر کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے ڈیٹیلز یا پروٹوکولز میں ہم جاتے ہیں اپلیکیشن لیئر میں کیا کام ہوتا ہے اس کا جو مین ٹاسک ہے ایڈنٹیفکیشن آف سرویسز یوزنگ پورٹ نمبر ہر ایک جو سرویس ہوتی ہے سرویس دی جاتی ہے اس کا ایک پورٹ نمبر ہوتا ہے ٹوٹل پورٹ سے زیرو سے لے کر سکسٹی فائو تاؤزن فائو ہنڈرد ترٹی فائو ڈے ٹوٹل پورٹ سے اور اس پورٹ کی بنیاد پر جو اپلیکیشن لیئر ہے اس آئی موڈل کام وہ آئیڈنٹیفائی کر لیتا ہے کسی بھی سرویس کو اگر اس کے بعد اس کو کٹیگرائز کر دیتا ہے تو اپلیکیشن لیئر کا جو مین کام ہے وہ پورٹ نمبر کے ذریعے سرویس کو آئیڈنٹیفائی کرنا اب اپلیکیشن لیئر میں جو ڈیٹا ہے وہ کس فارم میں سنڈ کی جاتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ڈیٹا فارم میں سنڈ کر دی جاتی ہے یہاں پر کیا یاد رکھنا ہے ضرور یہاں پر ایک یاد یہ رکھنا ضرور ہے کہ اپلیکیشن لیئر ہوتا ہے اس کو آپ اگر سنڈر کی طرف سے دیکھیں تو اپلیکیشن لیئر فرسٹ آئے گی اور اگر آپ ریسیور کی طرف سے دیکھیں تو وہ اینڈ پہ آئے گی مطلب سنڈر کی اس طریقے سے یہ لیئر بنتے ہیں اس میں جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے فارم میں ہی ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہم جو ڈیوزر ہے ہمیں جس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اپلیکشنی لیئر میں ہی ہوتا ہے پریزنٹیشن لیئر کی طرف پریزنٹیشن لیئر میں اینکوڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ ہوتا ہے جس طرح کے آسکی ہے ای بی سی ڈی آئی سی ہے آسکی کو آپ جانتے ہی ہے امریکن سٹینڈر کوڈ پار انفارمیشن انٹرچینج یہ اس کے لیئے ایبیوییٹ کرتا ہے انکوڈنگ ڈیکوڈنگ پریزنٹیشن لیئر میں ہوتا ہے یہ کیا کر لیتا ہے یہ کنورشن کرتا ہے ڈیٹا کی اس کے سٹینڈر فارم مطلب یہاں سے جاتی ہے تو یہ اس کو ڈیکوڈ کر لیتا ہے اور اگر اس طرح جاتا ہے تو یہ اس کو انکوڈ کر لیتا ہے مطلب جو اس کا جسٹینڈر فارم ہے اس سے ذرا ہٹ کر یہ ڈیٹا کو بنا دیتا ہے اور اگر ریسیور کی طرف جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اسی فارم میں لے آتا ہے باقی یہ ڈیٹا کی فارم میں ہی رہتا ہے جو پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے اس میں ڈیٹا ڈیٹا فارم میں کرتا ہے سیشن اسی وجہ سے اس کا یہ نیم ہی بنا ہے ساروں کا اپنی وہی ریزن ہوتے ہیں لیکن سیشن اسٹیبیش کرنا یہ بھی سیشن لیئر کا کام ہے اس میں جو ہم کہتے کیا یوز ہوتا ہے تو اس کی ویڈیوز کی جاتے ہے سٹرکچرڈ کوئری لینگویج یہ بھی ہم نے اپنے ویڈیو میں رسکس کیا ہوا ہے وہ آپ مسٹ چاہ کے دیکھئے اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا بلکہ ہمارے سارے کمپیوٹر سائنس کا جو پلائی لسٹ ہے بلکہ ہمارے سارے سبجکٹ سے اس کے جو پلائی لسٹ ہے چاہے انگلیش ہو چاہے جنرل لالج ہو چاہے سائنس ہو اس طرح کے جو سارے ویڈیو سے اس کے لنک جو ہے وہاں کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ڈسکرپشن کے ایک ضرور وزٹ کریں یا ہمارے چینلل کنسیپٹ لرننگ اکیڈمی کو ضرور وزٹ کریں وہاں تقریباً ہر سبجک کو کور کیا گیا ہے اس لئے آپ چاہے پیڈگواجی کی تیاری کر رہے ہے انگلیش کی تیاری کر رہے ہے کسی بھی سبجک کی تیاری کر رہے ہے آپ کو وہاں پر مفید ملیں گے چلیے ہم جاتے ہے سیشن لیئر کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر کی طرف ٹرانسپورٹ لیئر کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ یہاں پر ہم نے تین لیئر کو ڈسکس کیا تو یہ جو پہلا لیئر تا پریزنٹیشن اور تیسر سیشن ان تینوں کو ہم اپر لیئر کہتے ہے اس کو اپر لیئر کہا جاتا ہے اپر یا اس کو اپر کے ساتھ ساتھ ہم ساپ لیئر ہارڈ آف او ایس آئی کہا جاتا ہے او ایس آئی موڈل کی بات ہو رہی ہے اوپن سسٹم انٹر کنیٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ہارڈ کا کام کیوں کرتا ہے اس میں اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے جو دو یوزر یا سسٹم وغیر کنیکٹ ہوتے ہم ڈسکسن کر رہے تھے ٹرانسپورٹ لیئر کے بارے میں کہ اس کو ہارڈ آف او ایس آئی لیئر بھی کہتے ہے یہ اس میں ڈ ٹو اینڈ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ سیگمنٹ کے فارم میں رہتی ہے اس سے پہلے ہم نے لیئر کی طرف نیٹوارک لیئر کا کام جو ہے یہ اپنے طرز پہ ایمپورٹ ہے کیونکہ اس میں لوجیکل ایڈرسنگ ہوتی ہے اس میں ٹو پارٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں جیسے کے آئی پی ہے ایپل ٹاک ہے یا راؤٹنگ پورٹ جو ہے آر آئی پی یا او ایس پی وغیرہ یہ سب کچھ اس میں نیٹوارک میں ہوتا ہے جس ہم کہتے ہے کہ انٹرنیٹ پروٹوکولز وغیرہ ہے تو یہ سب اس نیٹوارک لیئر میں ہوتے ہیں ایک ایک ایمپورٹنٹ بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ نیٹوارک لیئر میں جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ پکٹ کے فارم میں رہتی ہے اس کے بعد ہم ڈیٹا لنک لیئر پہ جاتے ہیں تو ڈیٹا لنک لیئر میں two لیئر ہوتے ہیں ایک کو ہم میک کہتے میڈیا ایکس کنٹرول اور دوسرے کو ہم کہتے ل لوج لنک کنٹرول اور ڈیٹا لنک لیئر میں جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ فریمز میں سٹ کی ہوتی ہے وہ جب جاتی ہے تو فریم میں جاتی ہے اس سے پہلے جو ٹرانسپورٹ لیئر اس میں سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے انڈ پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فیزیکل لیئر کو فیزیکل لیئر کو ہم اچھے بھی فیزیکل لیئر کی بات ہے ہم سب جاتے ہیں ہب بھی ہم یوز کرتے ہیں ریپیٹر بھی ہم یا سارے ڈیوائیس یا یوز کرتے ہیں یا جو موڈم وغیرے یوز کرتے ہیں یہ فیزیکل لیئر میں ہی آتے ہیں اس کے علاوہ جو الیکٹرکل میکنیکل یا پروسیجنل چکس وغیرہ ہے یہ فیزیکل لیئر میں ہی ہوتی ہے فیزیکل لیئر میں جو ڈیٹا سنٹ کی جاتی ہے وہ بیٹس فارم میں کرتے ہیں بیٹس فارم ہم جاتے ہے زیرو اینڈ ون کو ہم بیٹ فارم کہتے ہیں تو آج ہم نے ڈسکشن کی اس موڈل کی نے فیزیکل ڈیٹا لینک لیئر نیٹ ورک لیئر سیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر اپلیکیشن لیئر کو ڈسکس کی اس میں جو امپورٹن بات ہے یاد رکھنے والی وہ میں آپ کو دہرہ دوں کہ اس میں جو پہلا 3 لیئر سے اوپر والے اس کو ہم اپر لیئر لیئر ہم ہرڈ لیئر بھی کہتے ہیں اور جو درمیان والا ہے ٹرانسپورٹ لیئر اس کو ہم ہرڈ آف او ایس کہتے ہیں تو یہ بھی ایکسر ایم سی میں پوچھا جاتا ہے کہ لیئر یا اپر لیئر میں کیا ہے لیئر یا ہرڈ لیئر میں کیا ہے ٹرانسپورٹ لیئر لیئر ٹرانسپورٹ لیئر کہ لیئر 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 ٹرانسپورٹ جب کیا جاتا ہے تو اس کو سیگمٹ میں رکھا جاتا ہے جب نیٹورک کے ذریعے ٹرانسپورٹ کروایا جاتا ہے یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول وغیرہ کے ذریعے سے تو پھر پیکٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ڈیٹا لینک لیئر کیونکہ اس میں ایڈریس پہ بیچ دیا جاتا ہے تو فریمز میں بیچ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو فیزیکل ہے یعنی جو ہم موڈم وغیرہ یوز کرتے ہیں جو کہ موڈیلیشن ڈی موڈیلیشن کا کام کرتا ہے انالوگ ٹو ڈیجیٹل ڈیجیٹل ٹو انالوگ گرارہ کام کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بیٹس میں چلتے ہیں یہ بیٹس میں ٹرانسپور کر دیتے ہیں یہ تھے ہمارے او ایس آئی موڈل کے ساتھ لیئر جس کو ہم نے ٹیٹیل سے ڈسکس کیا ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک اور بھی ایمپورٹنٹ کام پوچھا جاتا ہے ایمپورٹنٹ کویسٹنز جو اس میں پوچھے جاتے ہیں وہ اس میں ہے کہ اس میں کون کون سے پروٹوکولز یوز کیا جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتایا اور یہی پروٹوکول او ایس آئی موڈل میں بھی یوز کیا جاتا ہے جس طرح ہم نے اپڈیٹک موڈل میں آپ کو بتایا کہ اپلیکیشن لیر میں ہائپر ٹکس ٹرانسپر پروٹوکول اپلیکیشن لیر میں فائل ٹرانسپر پروٹوکول اپلکیشن لیئر میں سمپل میل ڈرانسپور پورٹوکول جہ سب یایوںز کیے جاتے ہیں۔ سمنزی کے ساتھ ساتھ میں نے سب سار ریئی کہوں کے خیرے میں براتے ہیں۔ جو ٹرانسپورٹ کنٹرل پروٹوکول ہے اس کے لئے ڈیٹرگرام پروٹوکول ہے!... یہ اپکر Неٹورٹ لیئر میں ہوتے ہیں۔ نیٹورک لیئر میں انٹرنیٹ پروڈکول یا اگر اپکر ریئیار大家好 ہوتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر میں تو سوچز ایتر نیٹ وغیر جو فیزیکل ٹائپ کی چیزیں ہیں اور فیزیکل لیئر میں پھر کھیبل انڈ نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ بغیر ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک نو نئے اور انفارمیٹی ویڈیوز کے ساتھ چاہے وہ ماتمیتکس کی ہو کمپیوٹر سائنس کی ہو پلیٹیکل سائنس کی ہو انگلیش کی ہو یا جس بھی سبجکٹ کی ہو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی آپ کے پاس حاضر ہوں تب تک آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے رہے گا انشاءاللہ جلد ہی ہم پیڈاگوجی وغیرہ تیبی ویڈیوز اپلوڈ کر دینے والے ہیں اور 2023 کے انٹر تک جس میں یہ کچھ ہی دن رہتے ہیں ہم بہت سارے انفارمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ کے لیے لانے والے ہیں کیونکہ 2023 کے لیے جو ہم نے اچھے اور ایپورٹنٹ ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں وہ ابھی تک ہم نے اپلوڈ نہیں کیا یا ریکارڈ نہیں کیا تو جلد از جلد اس کو ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں سپورٹ ملے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے اور انفارمیٹیو ویڈیوز لاسکے تینک یو کنسیپٹویل لرننگ اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے پلی لسٹ میں آئیے تو یہاں پر آپ کو انگلیش ایسے پیڈاگوجیز پلیٹکل کنسیپٹس پاک افیرز اسلامیک سٹریز ایوری ڈی سائنس انٹرویو پریباریشن کے میترز بیسک آف میتمیتکس اس کے علاوہ مختلف پاس پیپرز پلیٹکل سائنس انگلیش گرامر کمپیوٹر سائنس کے ایم سی کیوز اور جنال نائج کے ایم سی کیوز فری پیڈی ایف کے ساتھ مل سکتے ہیں ویڈیو کو ایکسپرینیشن میں دیکھنے کے بعد اس کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہوتا ہے وہاں پر جا کے آپ فری پیڈی ایف کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس طرح اگر ہم یہاں پر ایم سی کیوز میں ہے تو اس کے مختلف ویڈیوز ہیں اور ہر ویڈیو کا پیڈی ایف لنک اس کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے سو آپ جا کے وہاں پر جیسے کہ پلیٹکل سائنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے تقریباً ہر ٹاپک پر ہم نے ایم سی کیوز بنائی ہوئے ہیں اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کے پیڈی ایف کا لنک بھی دے دیا گیا ہے تو وہاں جا کے آپ اس کا فری پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سو پہلے آپ ویڈیو کو ایسپلینیشن میں دیکھ لیں اس کو سمجھ دیں اس کے بعد اپنے پاس فری پیڈی ایف بھی سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش گریمر کے جو بیسکس ہیں اس کے طریقے اس کے میتوڈز اس کے ٹائپس آپ کو سمجھا دیا گیا ہے فری پیڈی ایف کے ساتھ